اسلام علیکم برز میں ہوں امران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائف پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حق و امان میں رکھے اسے آج میں جو واقع ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اس کا عنوان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا صدقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو گونین درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں جن میں ایک لاکھ سے زیادہ درہم تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیئے ایک درہم بھی باقی نہ چھوڑا خود روزہ دار تھیں افتار کے وقت باندی سے کہاں کہ افتار کے لئے کچھ لے آؤ وہ ایک روٹی اور زیتون کا تیل لے آئیں عرض کرنے لگیں کیا اچھا ہوتا ہے کہ ایک درہم کا گوشت ہی منگا لیتی آج ہم روزہ گوشت سے افتار کر لیتے فرمانے لگیں اب تانہ دینے سے کیا ہوتا ہے اس وقت یاد دلتی تو میں منگا لیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نوع کا نظرانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کسرت کا زمانہ تھا مکانوں میں غلہ کی طرح اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہائیت سادہ اور نہائیت معمولی گزاری جاتی تھی حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی یاد دلانے کی ضرورت پیش آتی تھی پچیس ہزار روپے کے قریب تقسیم کر دیا اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوش بھی مانگانا ہے آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقع کے سچا ہونے سے تردد ہونے لگا لیکن اس زمانہ کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سیکرو واقعات کچھ بھی تاجب نہیں رکھتے تھے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں ایک دفعہ روزہ دار تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا ایک فقیر نے آ کر سوال کیا خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو اس نے عرض کیا کہ افطار کے لئے گھر میں کچھ بھی نہیں فرمایا کہ کیا مزائکہ ہے وہ روٹی اس کو دے دو اور اس نے دے دی ایک مرتبہ ایک سامپ مار دیا خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا اس نے کہا مگر پردے کی حالت میں آیا تھا اس میں گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور بارہ ہزار درہم جو ایک آدمی کا خون بہا ہوتا ہے صدقہ کیا اس کے علاوہ ارور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ستن ہزار درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتہ مکتہ میں پیون لگ رہے تھے بلکل دوستو اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کی راستے میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں زیادہ مال رکھتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ پاک یہ شوق جذبہ پیدا کرے کہ وہ غریب لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کریں کیونکہ صدقہ جو ہے وہ مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو میرے یہ واقعہ یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو آج میں میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سان لگے بیل آئیکن پر دینا ہے انشاءاللہ اس طرح کے اچھے اچھے واقعات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو